ہاں تو بھئی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو میں یہ بتاتا ہوں آج اس ویڈیو میں کہ جو ٹیکسی ڈرائیورز ہوتے ہیں یوکے میں وہ کون کون سی ٹائپس کی ٹیکسی چلاتے ہیں کس کس طرح کون سی ٹیکسی چلا سکتے ہیں اور دوسری مزے کے بعد یہ بتاؤں گا کہ کتنے پیسے کماتے ہیں سب سے امپورٹن بات یہ ہے آپ کو بتائیے کہ ٹیکسی ڈرائیور کتنے پیسے کماتے ہیں اور آپ کے پاس کون سا لیسنس ہونا چاہیے ٹیکسی چلانے کے لیے اوبر کے بارے میں بات کریں گے اور بھی ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو یوکے میں ٹیکسیز ہیں ان کے بھی بات کریں گے لیکن ابھی میں ساتھ گھڑی چلاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بات کروں گا تو چلیں آفیس چلتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں ہاں تو یوٹیوب کے بیورز ابھی میں نکلنے لگا ہوں آفیس کے لیے تو ابھی ویسے تو شام کے پانچ بجے ہیں لیکن میرا جو آفیس کا ٹائم ہے وہ پانچ بجے یعنی پانچ کے بعد شروع ہوتا ہے یعنی چھ بجے شروع ہوتا ہے تو میں ابھی آفیس کے طرف جا رہا ہوں تو میں نے سوچا آپ کو روڈ بھی دکھاتے ہیں یوکے کی روڈز کس طرح کی ہوتی ہیں اور یوکے میں لوگ ڈرائیو کس طرح کرتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں تو بھئی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ٹیکسی ڈرائیور کتنے پیسے کھماتے ہیں اور یوکے میں ٹیکسی ڈرائیور بننے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں کون سا ایسا ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے کون سا لیسنس چاہیے ہوتا ہے اور کتنے کتنی ٹائپس کی یہاں پہ ٹیکسی ڈرائیورز ہیں جیسے اوبر ہے ہو گیا جیسے ڈیفرنٹ کنٹریز میں ڈیفرنٹ قسم کے جو پرائیوٹ ہائر جن کو ہم بولتے ہیں وہ اوپریٹ کرتے ہیں تو یوکے میں کون کون سے پرائیوٹ ہائرز ہیں ان پہ بھی آج بات کریں گے ہاں تو بھائی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ مائنڈ میں بٹھانا ہے کہ جو یوکے کا جو ورک کلچر ہے یعنی جو کام کرنے کا جو میتھرڈ ہے جو کلچر ہے وہ کس طرح کا ہے پہلی بات تو آپ نے یہ مائنڈ میں بٹھا لینی ہے کہ آپ اگر پاکستان یا انڈیا یا کسی اور ڈیویلپنگ کنٹری سے آ رہے ہیں تو یہاں ڈیویلپ کنٹری میں کام کا رجان یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا کام وہ خود کرے گا یعنی اگر آپ گھاڑی میں پٹرول بھی ڈالوانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے اپنا پٹرول بھی خود ڈالوانا ہے اور اگر آپ نے اپنی گھاڑی کے ٹیروں میں ہوا برنی ہے تو وہ بھی آپ نے خود برنی ہے یہاں پہ کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوگا جو آپ کے یعنی ہوا بھی بھرے پھر آپ کو پٹرول بھی ڈال کے دے اور پھر آپ کی گھاڑی کے شیشے بھی صاف کر دے اسی طرح زیادہ تر جو آفیسز ہیں یعنی آپ جن ایریاز میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر جو صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے وہ لوگ خود رکھتے ہیں میں آپ کو اپنی اگزمپل بھی دیزتا ہوں ہم لوگ آفیس میں جدھر کام کرتے ہیں وہاں کا جو فلور ہے فلور پہ جتنا بھی جو گن مٹی یا جو بھی ہوتا ہے وہ تو کلینر آتے ہیں صاف کرنے کے لیے لیکن جو ڈیسک ہیں جو ہمارے کمپیوٹرز ہیں جو سسٹمز ہیں اور جو چیزیں ہم پرسنلی یوز کرتے ہیں ایون جو بین ہوتی ہے جس میں ہم لوگ کودہ بھینگتے ہیں وہ لوگ بھی ہم لوگ خود ایمپٹی کرتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ایمپٹی کرنے کی اسی طرح جب بھی آپ یوکے میں آئیں گے آپ کو ایسا محسوس ہوگا ورک کلچر کا ڈیفرنس کہ جو کام کرنے والا بندہ ہے اس کی رسپیکٹ ہے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ٹیکسی دائیور ہے اس کی کوئی ویلیو رسپیکٹ نہیں ہے اس کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ ہے جتنی اس ملکے پرائم منسٹر کی سیلف رسپیکٹ ہے بلکہ میں تو ایسا کہوں گا کہ بعض اوقات تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کی جو رسپیکٹ ہے وہ شاید کام ہے لیکن جو ہم لوگ ہیں یہاں پہ چاہے آپ کوئی سیکیورٹی آفیسر ہیں چاہے آپ کلینر ہیں مطلب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ اپنا کام خود کرتے ہیں یہ بھی یوکے میں آکے آپ کو ورک کلچر جو ہے اس پر ڈیفرنس محسوس ہوگا کہ یہ نہیں کہ اگر برطن اما دھوتی ہے یا آپ کی وائف برطن دھوتی ہے تو بس ہمیشہ وہ ہی دھوتی رہے گی آپ مرتے دم تک آپ کوئی کام نہیں کریں گے تو یہاں پہ جو ورک کلچر ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پہ آکے تو یہ آکے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ یار میں ٹیکسی چلا رہا ہوں کیونکہ ٹیکسی والے بھی اچھے پیسے کماتے ہیں اتنے اچھے پیسے کمالیتے ہیں کہ یوکے میں بھی لیونگ اچھی کر سکتے ہیں اور واپس اپنے کنٹری میں سیونگ کر کے پیسے بھی بیچ سکتے ہیں تو بھئی اب بات شروع کرتے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائونگ لیسنس جو ہے وہ کوئی سیپریڈ لیسنس ہے یہاں کہ آپ انٹرنیشنل پر چلا سکتے ہیں تو بھئی جو پہلی بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ڈرائونگ لیسنس آپ لے کر آتے ہیں اس کے اوپر آپ ٹیکسی نہیں چلا سکتے اس کے اوپر آپ ڈیلیوری کر سکتے ہیں وہ بھی کچھ سیلیکٹڈ آئیٹمز کے ساتھ یعنی سیلیکٹڈ کچھ ٹائپس کی ڈیلیوریز ہوں گی جیسے ٹیک اوئیز کے ساتھ وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن ٹیکسی نہیں چلا سکتے اب اس کا ٹیکسی چلانے کا میتھرڈ کیا ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے کہ یوکے میں جو بھی بندہ لانگ ٹرم میں رہنے کے لیے پلان کر کے آرہے ہیں کہ میں نے یہاں دو چار سال رہنا ہے تو اس کو اپنا یوکے کا ڈرائیونگ لیسنس اس کے پاس مست ہونا چاہیے بہت ساری جارز میں کام آتا ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ ڈیلیوری یا ٹیکسی ہی کریں لیکن ٹیکسی کی کیونکہ سپیسیفکلی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یوکے کا ڈرائیونگ لیسنس بنوانا ہے آپ جب بھی یوکے میں آتے ہیں تو ایک سال کے لیے تو آپ چلا سکتے ہیں کسی اور لیسنس پہ یعنی انٹرنیشنل ہو گیا یا آپ کے اپنے کنٹری کا لیسنس اس پہ آپ ایک سال کے لیے یوکے میں کوئی بھی گاڑی چلا سکتے ہیں لیکن ٹیکسی نہیں کر سکتے ٹیکسی کے لیے آپ کے پاس یوکے کا لیسنس ہونا چاہیے اور وہ بھی ایٹ لیسٹ یعنی کم از کم ایک سال پرانا یعنی ٹویلو منٹس اول لیسنس ہونا چاہیے آپ کے پاس لیکن کچھ ایسی ٹیکسی سیویسز بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دو سال یا تین سال پرانا لیسنس بھی ہونا چاہیے اچھا یہاں پہ ٹیکسی کی جو ٹائپس ہیں وہ تقریباً میں ان کو دو ٹائپس کی کہتا ہوں ایک ہوتی ہے پرائیوٹ ہائر پرائیوٹ ہائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے اوبر ہے اوبر ڈرائیور پہ آپ کام کریں یا کسی اور اوبر جیسی ایپ کے ساتھ آپ کام کریں اب یہاں پہ یوکے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ڈیفرنٹ جو سٹی ہے یا ٹاؤن ہے اس ٹاؤن کی ایک کانسل ہوتی ہے وہ کانسل لائسنس دیتی ہے کسی بھی خاص ایپ کو یعنی جس طرح اگر میں منچسٹر میں رہتا ہوں تو منچسٹر کی جو کانسل ہے ان سے لائسنس اوبر ٹیکسی والوں کو لینا پڑے گا پھر اوبر ٹیکسی والے تو ان سے لائسنس لیں گے ہی لیں گے ساتھ جو ڈرائیورز ہیں ان کو بھی وہاں سے اپنا لائسنس ایکسٹر لائسنس ہوتا ہے جو ٹیکسیڈی کا الگ سے لائسنس ہوتا ہے یعنی ایک تو ہو گیا ڈرائیورنگ لائسنس لیکن ایک ہے ٹیکسی کا لائسنس تو وہ بھی وہاں سے ان کو پاس کرنا ہوتا ہے تب وہ اوبر کے ساتھ یا کسی بھی اور ایپ کے ساتھ چلا سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ اوبر ہر جگہ یوکے میں نہیں ہے بہت سارے جو بڑے سٹیز ہیں میرے خیال سے چار پانچ سٹیز ہیں شاید سات آٹھ سٹیز میں ہوگا لیکن زیادہ تر سٹیز میں اوبر نہیں ہے وہاں پہ بورڈ چلتی ہے یا بورو ٹیکسی ہے رویل کارز ہے اس ٹائپ کی بہت ساری جو ٹیکسیز ہیں وہ وہاں پہ چلتی ہیں ان ساری ٹیکسیز کا جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری کون سی ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں پرائیوٹ ہائر ٹیکسی پرائیوٹ ہائر کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے ان کو ایپ کے تروں بک کریں گے جیسے آپ اوبر کو کرتے ہیں یا قریم ہوتی ہے کچھ کنٹریز میں ادھر یوکے میں تو قریم نہیں ہے اوبر ہے اور اس طرح کی بہت سارے اور پرائیوٹ ہائرز ہیں جن کو آپ ٹیکسی بک کرتے ہیں آن لائن سسٹم یعنی موبائل کے تروں آپ ان کو ایپ کے تروں بک کرتے ہیں یہ ساری ہوتی ہیں پرائیوٹ ہائر دوسری ٹائپ کی جو ٹیکسی ہوتی ہے جس کو یلو کیب بھی کہہ سکتے ہیں آپ لندن میں بلیک کیب ہوتی ہے اور اسی طرح منچسٹر میں بھی خوبصورت قسم کی بلیک کیب ہوتی ہیں بہت پیاری لگتی ہیں ہوتی ذرا پرانے ڈیزائن کی ہیں لیکن وہ ان کو آپ کیا کہتے ہیں وہ پرائیوٹ ہائرنی ہوتی ہیں وہ لوکل ٹیکسیز جیسے پرانے سسٹم کے مطابق ہوتی تھی وہ ویسے ہوتی ہیں تو وہ ٹیکسی بھی چلانے کے لیے آپ کو ایک خاص لیسنس لینا پڑتا ہے اس کی بھی کوئی فیس بھی پی کرنی پڑتا ہے آپ کو میڈیکل بھی کرانا پڑتا ہے اور کافی کوئی جنہیں ابھی میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں سٹیپ بیس ٹیپ کے کون کون سی چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں ویسے تو ہر کونسل نے اپنی مطابق چیزیں ریکوائیڈ رکھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو جنرل بتا دوں گا کہ زیادہ تار کونسلز میں یعنی کسی بھی سٹی کی اندر آ جاتا ہے تو بھئیہ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یوکے کا آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس ہونا چاہیے اور ایٹ لیسٹ ٹویلو منٹس پرانا ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ بھی کچھ ایسی ایپس ہوں گی جو آپ کو ٹویلو منٹس پرانا یوکے کا لیسنس پر ٹیکسی چلانے دیں گی لیکن زیادہ تار ایسی بھی ہوں گی جو آپ سے کہیں گی کہ آپ ٹویئرز یعنی ٹویٹی فور منٹس یا پھر تھرٹی سکس منٹس پرانا لیسنس بھی ہونا چاہیے اچھا سب سے پہلے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا میڈیکل کروانا ہوتا ہے میڈیکل کے مطابق آپ کو وہ چیک کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ کہیں پہ اس کے اندر کوئی سائیکلوجیکل ایشیوز تو نہیں ہیں دوسرا وہ آپ کا جو ہے نا خاص قسم کی جو میڈیکل ٹیسٹس ہیں جو ٹیکسی چلانے کے لیے ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ کا آئی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں آپ کو نظر صحیح آتا ہے کہ نہیں آتا اس کے بعد آپ نے ایک اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے ڈرائیونگ اسیسمنٹ ٹیسٹ کے لیے یعنی آپ نے ایک ٹیسٹ تو دیا تھا اپنا یوکے کا لائسنس بنانے کے لیے لیکن ٹیکسی کا لائسنس بنوانے کے لیے آپ کو دوبارہ سے ٹیسٹ دینا پڑے گا وہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے ایسا سننے میں آیا ہے ویسے میں نے ابھی تک دیا نہیں ہے لیکن جتنے بھی ٹیکسی ڈرائیور سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ وہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور اس لائسنس کو لینے کے لیے ڈیفرنٹ انسٹرکٹرز ہوتے ہیں جو آلریڈی ڈرائیورز کو تیاری کرواتے ہیں یعنی ایسے انسٹرکٹرز یعنی ایسے ٹیچرز ہوں گے جو آپ کو تیاری کروائیں گے کہ آپ نے اپنا ڈرائیورنگ لائسنس جو بھی ٹیکسی کا جو لائسنس لینا ہے وہ پاس کرنے کے لیے آپ کو کیسے کیسے گاڑی چلانی ہے وہ آپ کو کمپلیٹ جو ہے اس کے اوپر ایک آپ کو لائسنس دیتے ہیں ان کی کافی اچھی خاصی آپ کو پھر فیز بھی پی کرنی پڑتی ہے اس کے بعد یہ جب سٹیپ ختم ہو جائے گا یعنی آپ نے اپنا ڈرائیورنگ اسیسمنٹ ٹیسٹ پاس کر لیا ٹریننگ ہے وہ کیا ہوتی ہے سیف گارڈنگ ولنریبل پسینجر اوئرنیس ٹریننگ یعنی وہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے وہ اتنا اس میں مسئلہ نہیں ہوتا پسینجرز کے ساتھ آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اس میں وہ چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں اچھا یہ جو ٹیسٹ آپ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈی بی ایس چیک ڈی بی ایس کا مطلب ہوتا کہ کریمنل ریکارڈ وغیرہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی چیک کرتے ہیں کہ یار ایک بندے کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہ ہو پھر ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو یوکے میں رائٹ ٹو ورک ہے یعنی آپ کو یوکے میں ورک کرنا اللاؤ ہے تو اس پہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ نہیں کہہ سکتے ہیں سٹوڈنٹس کو ویسے تو ورک اللاؤ ہے لیکن کیونکہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو اس لیے آپ جب تک فل ٹائم آپ کو ورک اللاؤنی ہوگا تو آپ ٹیکسی نہیں چلا سکتے تو بھئی آپ کو پی ایس ڈیولیو ملے گا تو آپ اس میں چلا سکتے ہیں یا آپ کسی اور کے ساتھ آپ کو کوئی سپانسر جاب مل گیا تو آپ اس میں بھی ٹیکسی چلا سکتے ہیں تو بھئی یہ جو لائسنس ہے نا یوکے ڈرائیونگ لائسنس یہ لازمی لے لیں پھر اس کے بعد آپ بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے ٹیکسی چلانی ہے یا نہیں چلانی کیونکہ ٹیکسی میں پیسے اچھے خاصے ہوتے ہیں اور ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کتنی ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیکسی چلاتے ہیں تو تو بھئی اس کے ساتھ آپ کا جو ہے رائٹ ٹو ورک میں نے آپ کو بتا دیا پھر آپ کی کچھ دو تین ٹائپس کی ٹریننگز ہوں گی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کونسی کونسل میں آپ کی ٹریننگز کرائیں گے ٹریننگز کا اتنا ایشیو نہیں ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ آپ کا لیسنس کا بات ہے تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے تقریبا چھے ویکس منم آپ کے لگ جاتے ہیں زیادہ بھی لگ سکتے ہیں لیکن کچھ کونسلز ہیں جو اس سے تھوڑا سا کام ٹائم بھی لیتی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس رش کتنا ہے کتنے لوگ اپلائے کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ کونسلز کی ڈیفرنٹ فیز ہوتی ہے میرے خیال سے تقریبا سکس ہنڈرڈ پونس سے لے کے وان تھاؤزنڈ پونس تک آپ کی جو ہے کمپلیٹ اپلیکیشن فیز اس میں لگ جاتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی لیکن اگر آپ نے انسٹرکٹر سے کلاسز بھی لینی ہے تو پھر اس کے علاقے سے آپ کو اخراجات اٹھانے پڑیں گے تو بھئی ہے یہ تو ہو گیا کہ یوکے میں ٹیکسی چلانے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی ہے تو جو میں نے آپ کو دونوں ٹیکسیز بتا دی ہیں ان دونوں ٹیکسیز میں تقریبا یہی سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں لیکن اوبر کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ایک سال پرانا لیسنس ہے تو آپ چلا سکتے ہیں لیکن کچھ ایسی سروسز بھی ہیں سپیشلی جو ییلو کیپ جس کو میں کہہ رہا ہوں جو بلیک کیپ کہتے ہیں یا شاید ییلو کیپ کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کم از کم تین سال پرانا لیسنس ہوگا تو اب آپ گھاڑی چلا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ جی کمائی کتنی ہے اتنا ہم نے لمبا پروسیجر تو کر لیا لیکن اس میں کیا اتنا لمبا پروسیجر کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہے کیا یہ ہمیں اتنا پیسے ریٹرن ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو بھئی میں نے تقریبا تقریبا تین سے چار ٹیکسی ڈرائیور سے گپ شپ کی تو میرا ان سے جو میرا نتیجہ نکلا جو میں نے یہ چیز کا حساب لگایا کہ کم از کم اگر آپ ویک میں سکس ڈیز کام کرتے ہیں ٹویلو آرز اڈے یعنی ایک دن میں بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں اور آپ چھے دن کام کرتے ہیں ہفتے میں اور ایک دن آپ کرتے ہیں تو آپ ایزیلی تین ہزار یعنی تھری تھاؤزن پاؤنڈ پلس انکم جنریٹ کر سکتے ہیں ایک مہینے کی جو کہ بہت ہی اچھی انکم ہوتی ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ ٹیکسی کتنی چلا سکتے ہیں یعنی ٹویلو آرز اڈے چلا سکتے ہیں کہ نہیں تو تھری تھاؤزن جو میں نے آپ کو بتایا یہ تمام اخراجات نکال کے یعنی اگر آپ پیٹرول بھی آپ کا خرچہ ہوگا ظاہر ہے پھر آپ نے انشورنس بھی پے کرنی ہوگی گاڑی کی اور گاڑی کی کچھ نہ کچھ مینٹنس کوسٹ بھی آئے گی تو جتنے ڈرائیورز مجھے ملے انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ الراونڈ تھری تھاؤزن ان کو سیو ہو جاتا ہے یعنی تمام پیسے خراجات نکال کے آپ جو ہیں ہنڈرڈ پاؤنڈ ایک دن کے وہ سیو کر لیتے ہیں ایزیلی اور اس میں مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیکسی ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ کیا اپنی پے پے ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں تو بھئیہ جی یہ تھی کہانی ٹیکسی ڈرائیور کی اور بہ بہی